ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ڈیلیشش ریسپی آج میں ربڑی بنا رہی ہوں ربڑی آج میں بریٹ سے بناوں گی اور بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ہے ریسپی ہے اے ربڑی آپ دیکھئے میں کس طرح سے اس ربڑی کو بنا رہی ہوں میں ان بریٹوں کے کونر کو اچھے سے ہٹا دیتی ہوں چاکو کی سہایتہ سے کیونکہ میں بریٹ سے ربڑی بناوں گی اے ربڑی بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور کھانے میں بہت بہت اچھی لگتی ہے اب میں اس بریٹ کی بریٹ گم بناوں گی مکسی جار میں ان کو ڈال کر ان کا اچھا ایک پاوڈر بنا لے اس طرح اسے میں نے بریٹ گم بنا لی ہے ان کی آپ کا جب بھی ربڑی کھانے کا من ہو تو آپ اس طرح سے ربڑی بنائیں اے ریس بھی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کبینڈ کریں شیئر کریں جس سے آنے والی میری ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کڑھائی میں میں نے دو چمچ پانی ڈالا ہے پانی ڈالے سے دودھ ہمارا تلے میں نہیں لگتا اور میں نے یہ ایک کلو ایک کلو فل فیڈ ملک لیا ہے پر میں اس میں پورا نہیں ڈالوں گی میں اس میں آدھا دودھ ڈالوں گی کیونکہ یہ ربڑی بریٹ سے بنا رہی ہوں تو بہت ہی ٹیشٹی ربڑی بنتی اور بہت ہی کم دودھ میں بن کر رہے ربڑی تیار ہوتی ہے اس میں الائچی پاؤڈر ڈالا ہے کوٹ کر میں نے فلیور کے لیے اب جو میں نے بریٹ گم بنا کر رکھی تھی اس کو بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہمیں لگاتا رسیت ہے لو ٹو میڈیم پر اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کو چمس کی سہائتہ سے چلاتے رہیں نہیں تو یہ تلے میں لگ جاتی ہے اس کا ٹیشٹ خراب نہ ہو اس کے لیے اس کو ہمیں اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے اور اس ربڑی کو بنانے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب اسی کے ساتھ میں نے اس میں ایک کپ چینی ڈالی ہے تھوڑے سے میں نے یہ ڈرائے فود ڈالی ہے ان کو میں نے پہلے سے رشت کر لیا تھا گھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ربڑی کی تھکنس اور ٹیکسٹر کتنے جلنی ہے ربڑی تھک ہو چکی ہے کیونکہ اس میں میں جو بریڈ گم ڈالی ہے اس سے اس ربڑی کو بنانے میں ہمیں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ ہے ربڑی بلکل پانچ منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے جب بھی آپ کا ربڑی کھانے کا مانو تو اس طرح سے آپ ربڑی بنائیں اور اس کو تھنڈا کر لیں یدی آپ کو اسی طرح کھانا ہو تو ابھی سرب کریں نہیں تو اس کو ایک کنٹینر میں بھر کر اس کا ڈھک کر لگائیں اچھے سے فریج میں رکھ دیں اس کو جب بھی آپ کا مان ہو کھانے کا تو فریج میں یہ تین چار دن سٹور کر سکتے ہیں اس کو اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فوڈ ڈالیں ریسپی اچھی لگی تو کمنٹ کریں اور ایک بار جرور ٹرائی کریں شکریہ شکریہ